آج ہم مایکروساپٹ ورڈ سریز کا لیکچر نمبر تھرٹین ڈسکس کریں گے جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ریزیوم وغیرہ کیسے بناتے ہیں ایم ایس ورڈ میں اگر مان لیجی کہ کہیں پہ آپ کو جواب وغیرہ کرنی کسی کمپنی میں اگر دینا ہے تو وہ ایک چھوٹا سا فارمیٹ ہوتا ہے تو وہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے بناتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریزیومے میں اور کیانا میں سی بی میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ریزیوم جو ہوتا ہے وہ بہت بریف ڈیٹا ہوتا ہے اور وہ ایک پیج کا یا دو پیج کا ہوتا ہے اور جو سی وی ہوتا ہے اس میں پیج کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ہے اور یہ جو سی وی ہوتا ہے اس میں بہت ڈیٹیلز میں جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا وغیرہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا ایجوکیشن کیسا ہے اور کور سبجکٹ کیا تھے اس کور سبجکٹ میں بھی آپ اسپیسفک سبجکٹ کیا تھا آپ کا اور یہ جو cv ہوتا ہے نا یہ academic purpose سے use کیا جاتا ہے اور اس میں membership وغیرہ آپ نے کس institute کے لیے رکھی ہے scholarship وغیرہ research paper وغیرہ publish کر رکھا ہے تو یہ ساری details جو ہوتی ہو آپ کی cv میں آتی ہے اور cv جو ہوتا ہے وہ ہمیں ایسا academic purpose کے لیے use ہوتا ہے اور جو resume ہوتا ہے وہ ہمیں ایسا job purpose کے لیے use ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ resume کیسے بناتے ہیں ms word میں تو چلیے سرو کرتے ہیں اب یہ ہم نے word open کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جب ہم نے ورڈ اوپن کر لیا تو کچھ کی پوائنٹ ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ ریسرچ کرنے ہیں کہ آپ کے ریزیوم میں کیا کی پوائنٹ ہونے چاہیے جس کے انترگت آپ اپنا ڈیٹیلنگ وغیرہ کر سکیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے پوائنٹس ہوتے ہیں جو ریزیوم میں آپ کو دینے ہی ہوتے ہیں اور اپنے ایک آرڈنگ آپ اس میں سے فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں جو بھی پوائنٹ آپ کے کام کا نہیں ہے آپ وہ ہٹا سکتے ہیں تو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ پہلا آپ کو دینا ہے اپنے ریزیوم میں کیریئر اوبجیکٹیب دوسرا اگر کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ کو ورک ایکسپیرینس دینا ہے آدروائیز آپ فریسر ہیں تو یہ جو پوائنٹ ہے وہ آپ کو ہٹا دینا ہے پھر ایجوکیشن ڈیٹیلز دینا ہے اس کے بعد ایریا آف انٹرشت دینا ہے مطلب آپ نے جو ایجوکیشن یا گریجویشن وغیرہ جس میں کرا ہے کس سبجیکٹ میں آپ کا انٹرشت تھا آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ دینا ہوتا ہے پھر اندہ ٹائم آف گریجویشن آپ نے کون سا پروجیکٹ پر کام کیا ہے کس ٹائپ کا پروجیکٹ آپ نے بنایا ہے اس کی تھوڑی بہت جو ہے وہ بریفنگ دینی ہوتی ہے اس کے بعد ٹیکنیکل اسکلز یا کمپیوٹر اسکلز کوئی ڈیجائننگ ساپڈویر وغیرہ گریفک ڈیجائن بیڈیو ایڈنگ کچھ بھی ٹیکنیکل اسکلز جو بھی آپ نے سیکھ رکھے ہیں وہ دینے ہوتے ہیں اور آپ کا ایچیوپمنٹ وغیرہ کیا ہے کیا آپ نے آٹسٹینڈنگ کام کیا ہے اس ساپڈویر پہ یا آٹسٹینڈنگ کام کیا ہے کچھ سٹیندھ وغیرہ بھی دینے ہوتے ہیں کہ اس چیز میں جو ہے وہ آپ کی سٹیندھ ہے جسے ٹیم لیڈنگ ہو گیا یا ٹیم بیلڈنگ ہو گیا نیکسٹ ہے ہمارا انٹریسٹ اور ہوویز یہ بھی دینے ہوتے ہیں پرسنل ڈیٹیل دینے ہوتے ہیں جس میں آپ کا نیم پھادرش نیم ڈیٹ آب برد اور کمپلیٹ ایڈریس جو ہے وہ یہاں آپ دے سکتے ہیں لاسٹ ون جو ہوتا ہے وہ ڈیکلیرشن ہوتا ہے ڈیکلیرشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو اس میں ڈیکلیر کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی ڈیٹا ہم دے رہے ہیں وہ ٹرو ہے اور سیٹیفائیڈ ہے ٹھیک ہے تو چلیے ایک ایک شروع کرتے ہیں کہ ہم اس کو بنائیں گے کیسے ایک دو پیج میں ہم اس کو ارینج کیسے سمپلی دیکھا جائے تو یہ ارینج کرنے کا کام ہو گیا ہم ارینج کر دیئے ایک ارگنائزڈ وے میں جس سے کی جو سامنے والا دیکھے تو اس کو ترنت سمجھ میں آ جائے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایک یا دو پیپر کے ساہتہ سے ٹھیک ہے تو سروع کرتے ہیں اب جیسے ایک ہے نا تو ابھی یہ کیریر ایبجیکٹیب یہاں پہ آپ تھوڑا سا اسپیس چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے تھوڑا سا اسپیس چھوڑ دیا اس کو ہم نے تھوڑا سا بولڈ کر دیا ہم نے اس کا بوٹم انڈر لائن لے لیا ٹھیک ہے اب آپ اس پہ کلرنگ اوگرہ بھی سکتے ہیں تو کلرنگ اوگرہ کرنے کے لئے بیک گراؤنڈ کرنے کے لئے آپ یہاں پہ آ گئے تیم کلر میں اس میں بھی کوئی بھی لائٹ کلر آپ دیکھیں اگر لائٹ کلر دے رہے ہیں تو جو تیکسٹ ہے آپ کا وہ بلیک کلر میں رہے گا اگر ڈارک کلر دے رہے ہیں تو جو تیکسٹ ہے وہ آپ کا umگر میں رہے گا تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو بی سائٹ کرنی ہے کہ کیسا آپ کو چاہیے جیسے ہم نے یہ دیا اس میں اب یہ ہم نے اسپیس دے دیا اب اس کے بعد یہی فارمیٹ جو ہوتا ہے وہ سارے پہ کاپی کر لیں گے تو یہ ہم نے یوج کیا ہے اس میں فارمیٹ پینٹر کا اس کو سیلٹ کریے فارمیٹ پینٹر پہ کلک کریے پھر اس پہ کر دیجئے پھر کریے اب یہ دیکھیں یہ ایسے ہم نے سارا جو ہے وہ بنا دیا تھوڑا سا اٹریکٹیب دکھنے کے لیے اب اس میں آپ اپنا ڈیٹا گرافیل کر سکتے ہیں اب جیسے یہاں پہ ہمیں لگانی ہے کوئی فوٹو اگڑا لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس سائیڈ میں آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنی کوئی فوٹو اگڑا لگا دیں گے ٹھیک ہے جیسے مالجے کہ یہ ہماری کوئی فوٹو ہو گئی اب کیا کرنا ہے اس میں آنا ہے انسٹ میں آنا ہے اور تیکسٹ باکس میں جانا ہے اور ہم نے اپنا نام دےlık دیں گے کچھ پھر اس کے بعد میں یہاں پہ سیل یا سیل فون یا موائل نمبر ٹھیک ہے یہ دیکھ دیا پلاس نائن ون کر کے اور پھر اپنا نمبر ڈال دیا پھر اس کے بعد میل آئی ڈی یہاں پہ میل آئی ڈی دے دیا پھر ان کو بھی آپ اٹیکٹیب بنانے کے لیے جو ہے یہاں فارمیٹ کا اپسن اوپن ہو جاتا ہے تو آپ وہ بھی جو ہے اپنے گارڈنگ آپ سے لٹ کر کے اور یہ ساری چیزیں بھی بنا سکتے ہیں جسے کہ آپ کا جو ہے وہ اٹیکٹیب لگے ٹھیک ہے اب ایک تو یہ فارمیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس میں ڈیٹا اگر آپ اپنے گارڈنگ جو بھی آپ کا ایجوکیشن ہے جو بھی کالیفیکیشن ہے جس کمپنی میں جا رہے ہیں اس کے گارڈنگ آپ نیٹ سے تھوڑا ریسرچ کریے کیا کیا ڈیٹا اس میں فیل کرنا ہے ایجوکیشن میں آپ کیا کریے جو ایجوکیشن ہے اس میں آپ ٹیبولیٹڈ فارم میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ نے ٹینتھ کہاں سے کیا ٹویلتھ کہاں سے کیا گریجیشن کہاں سے کیا تو یہ ٹیبولیٹڈ فارم میں ڈالنے کے لیے کس ایئر میں کیا کس کالیس سے کیا کون سے بورڈ سے کیا تو یہ سب بنانے کے لیے اسے ٹیبولیٹڈ فارم میں education detail وغیرہ ڈال سکتے ہیں اور area of interest بھی بنانے کے لیے اس میں آپ bullet point وغیرہ ڈال سکتے ہیں ایسے ٹھیک ہے تو یہ جب ہم یہ اس طرح بنا لیتے ہیں تو یہ سیمپل format ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اسی میں آپ اس کو تھوڑا سا اور decorate کرنے کے لیے آپ design میں آ جائیے اور پیج کا border دیجئے پیج کا border دینے کے لیے جیسے ہم نے select کر لیا ہے یہ select کر لیا ٹھیک ہے اب یہ ہم نے پیج کا border دی دیا یہ ہمارا اور attractive ہو گیا تو ایک تو یہ سیمپل طریقہ ہو گیا جو میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ ریجوم اگرہ کیسے بنانے ہو اور کیا کیا point اگرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں آپ کو نا دوسرا دکھاتے ہیں کہ ایک دوسرے ٹائپ کا ریجوم وہ کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے اب جیسے یہ نیٹ سے ہم نے یہ لے لیا ٹھیک ہے ایک format لے لیا ہے کہ اب یہ ہوتا گیا ہے کہ اس میں ہمیں design وغیرہ ڈالنے ہوتے ہیں تھوڑا graphics وغیرہ add کرنا ہوتا ہے یہ زیادہ attractive ہوتا ہے لیکن اگر آپ simple بنانا چاہتے ہیں تو جو میں نے پہلے بتایا ہے وہ بنا سکتے ہیں ادھرواز تھوڑا attractive eye catching بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے design کریں گے ہم اپنے word میں ٹھیک ہے تو اب ہم ایک کر کے اس میں دیکھ لیتے ہیں اب اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک side میں جو ہے وہ color ہے اب ایک side میں ہمیں color دینے کے لیے اس میں کیا کریں گے insert میں آئیں گے shape میں آئیں گے ایک box لے لیں گے یہاں پہ رکھیں گے اور اتنا portion ہم cover کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے یہ ہم نے کر دیا اب اس کے format میں آئیں گے outline ہمیں نہیں چاہیے color کوئی light color لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ ڈارک لے لیجیے ٹھیک ہے یہ ہم نے اسے ڈارک blue لے لیا اب ہم نے ڈارک blue لے لیا اب اس میں سب سے top پہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنی photo رکھنی ہے تو photo رکھنے کے لیے آپ کو save لے لیجیے save لے لیا اس کا جو fill ہے no fill کر دیجیے white لے لیجیے white لینے کے بعد اس میں بھی جو ہے outline آپ کو نہیں چاہیے outline ہٹا دیجیے outline ہٹا دیا اب اس میں آپ جو ہے وہ photo اگر آپ نے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں آتے ہیں کہ اب ہمیں جو detail وغیرہ لکھنی ہے وہ جسے لکھنا ہے contact ٹھیک ہے یہاں پہ آگئے ہم اس میں دیکھتے ہیں insert میں جاتے ہیں اور پھر سے ہم یہ text box لیں گے ٹھیک ہے text box تو یہ لے لیا ہم نے اس میں ہم ٹائپ کر دیں گے contact phone پڑھا دیں گے اس کا تھوڑا سا اس کا بھی outline ہمیں نہیں چاہیے not line ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ normal سا control لکھا ہوئے تو اس کے background میں white ہے تو white ہمیں fill بھی نہیں چاہیے no fill کر دیتے ہیں no fill ہو گیا اب یہ جو text ہے نا اس کا white color چاہیے ہمیں تو ہم white color لے لیتے ہیں یہاں سے آکے اب یہ دیکھ سکتے ہیں shape style ہے word style ہے تو جو بھی function آپ کو جس پہ apply کرنا ہے اس والے part میں ہم چلے جائیں گے اگر سیپ میں کوئی چیز apply کرنی ہے تو سیپ والے میں ہم دیکھیں گے اگر text میں کرنا ہے تو ہم text والے میں دیکھیں گے اب یہ ہم نے white color کر دیا اس کو کر دیا ہم نے تھوڑا اور بڑھا گیا دیکھیں contact آیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ چار box بنانے ہیں یہ چار بنا دیتے ہیں اس میں آپ دیکھیں insert میں گئے یہ یہ والا box لے لیا ٹھیک ہے اس کا ہم نے fill کر دیا white اور ہم نے کر دیا no outline یہ یہ رکھ دیا ہم نے ٹھیک ہے اب کیا کریے گی اس کو control ڈی کریے control ڈی سے نا copy ہوتا چلا جائے گا آپ کا ڈبلی کیٹ ہوتا چلا جائے گا یہ دیکھیں ڈبلی کیٹ ہو گیا اور یہ اور کر دیتے ہیں اگر آپ کو ڈیٹیل نہیں اب یہ ہم نے 3 box بنا دیا ہے پہلے میں آپ کو یہاں ڈالنا ہے mail ڈی تو mail ڈی کا سیمبل لے لیتے ہیں ہم یہاں جائیں گے insert میں جائیں گے اور icon میں جائیں گے icon میں کیا ہوتا ہے کی نیٹ ہونا چاہیے نیٹ ہوگا تب ہی جو ہے وہ سیمبل وغیرہ آپ کو مل پائیں گے جو آپ کو ڈالنے ہیں اب جسے ہمیں mail کا سیمبل چاہیے ہم نے یہاں ٹائپ کر دیا ہے اب یہ دیکھیں اس میں کون جو بھی آپ کو ٹھیک لگے آپ وہ اٹھا لی جیسے ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے ہم نے یہ لے لیا یہ آگیا ہمارا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ move نہیں ہو پا رہا ہے تو move ہونے کے لئے نا position پہ آئی ہے اور یہ کر دیجئے آپ یہ ہم نے mail رکھ دیا next ہے جیسے ماں لیجے آپ کو phone number وغیرہ دکھانے ہیں تو پھر دوبارہ ہم جائیں گے insert میں آئیکن میں پھر ہم ڈھونیں گے mobile کا سیمبل ٹھیک ہے آپ یہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ رکھ دیا ہم نے insert کر دیا یہ بھی نہیں move ہوگا تو ہم کیا کریں گے یہ کر دیں گے یہ کر دیا ہے اس کو چھٹا کر دیا تھوڑا سا آپ اس کو rotate کر دیجئے تھوڑا سا angle پہ ڈال دیجئے زیادہ attractive لگے گا phone بھی آگیا ہمارا phone number وغیرہ ڈالنے کے لئے اب اس میں next one ہے اگر مالج کوئی آپ کی website ہے یا address ہے تو website جنرلی عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے تو address تو ہوگا نا اب address کا symbol یہ اس طریقے سے ہم اٹھائیں گے اب ہم اس میں آپ کا ہم پھر سے جاتے ہیں insert میں جاتے ہیں icon میں جاتے ہیں اور icon میں جانے کے بعد ہم آپ ڈھونیں گے address address کا نہیں آ رہا ہے تو ہم سرچ کریں گے location اب جب ہم location پہ آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اس میں location کا یہ symbol یہ ہی ڈلا ہوا ہے تو یہ لیجئے یہ ہم نے لے لیا اب یہ move نہیں ہو رہا ہے position میں آئیں گے اور اس میں کوئی کسی بھی آپ select کر لیجئے اس کے بعد آپ کہیں بھی لے جا کے رکھ سکتے ہیں یہ تین جنہیں ہم نے ڈال دی اب اس میں اب ہمیں یہاں پہ چاہیے text تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اس page میں اس document میں کہیں بھی اگر آپ کو text لکھنا ہے نا تو simple insert میں جائیے text box میں جائیے اور draw text box اب یہاں پہ ہم نے mail ڈی دے ہوگی جو بھی آپ کی mail ڈی ہوگی وہ آپ دیکھی چاہیے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دینے کے بعد آپ کو جو ہے وہ background نہیں چاہیے یہ ہم نے کر دیا board background white نہیں چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ background white نہیں چاہیے آپ کو format میں آئیے اس پہ کلک کریے no background اور outline بھی نہیں چاہیے no outline ہمیں white چاہیے ہمیں white کر دیں گے اب یہ ہمارا ہو گیا اب اسی کو control ڈی کر دیجئے آپ تو duplicate ہو جائے گا یہاں پہ phone number لکھ دیجئے ایک بار اور کو duplicate کر دیجئے تو یہ جو ہے وہ ہمارا address ہو گیا یہاں پہ آپ address ڈال دیجئے one six seven comma x y z place comma pin code ٹھیک ہے ایسے اپنا pin code ڈال دیجئے اس میں آپ اپنا phone number لکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں یا direct phone number لکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو ٹھیک لگیا آپ اس طریقے سے آپ لکھ دیجئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ part ہم نے بنا لیا next one ہے point ہمارا skill اب پھر سے ہمیں چاہیے text box ٹھیک ہے text box میں آ گئے اب اس کے بعد ہمیں دینا ہے جیسے web design graphic جو بھی آپ کا tools ہے یا جو بھی اس کے لوگ اگرہ آپ نے سیکھ رکھے ہیں summer training vocational training یا software وغیرہ وہ سب یہاں پہ آپ کو دینے ہیں ٹھیک ہے تو ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں چاہیے text box تو ہم اسی سے ہم help لے لیتے ہیں اس کو ہم نے select کر لیا control ڈی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم نے ایک دے دیا ہے باقی سارے آپ ایسے بنا سکتے ہیں اب نیکسٹ والا ہم بتا دیتے ہیں آپ کو نیکسٹ میں کیا کرنا ہے کی وہ پرشنٹس دے رکھا کی کتنا پرشنٹس آپ نے آب آپ کو پروفیسنسی ہے اس آہ ساوٹ ویر میں یا اس اس skill میں اتنا expert ہیں آپ اس چیز میں تو اس کے لیے آپ shape میں آئیے اور یہ والا لے لیجیے لے لیا اس کا background دے دیا ہم نے white آپ کیا کرنا ہے کی last والے میں ہمیں اسی کا duplicate لیتے ہیں control ڈی ٹھوڑا سا چھوٹا کا zoom کر لیتے ہیں جب بھی آپ کا کوئی selection وغیرہ نہ ہو رہا ہو تو آپ zoom کر لیجی اس کو اور اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کو ہم کر دیں گے black یا blue نہیں black کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ اس skill آپ نے اتنے secret رکھے ہیں اس اس میں بھی جو ہے وہ outline ہو گیا رہا ہے نا outline ہٹا ہی دیتے ہیں یہ دیکھیں تو ایسے کر کے آپ سارا بنا سکتے ہیں پھر sawbear hobbies وغیرہ ایسے دے سکتے ہیں اب اس side میں آتے ہیں ہم اس side میں اب یہ تو side آپ بنائی لیں گے ایسے ایک simple طریقہ میں نے بتا دیا کہ کیا کیا کا چیزیں کیسے کہاں سے کیا لانی ہے symbol وغیرہ کہاں سے لانے ہے text وغیرہ کیسے لکھنے ہیں یہ سب کچھ تو میں نے بتا دیا ٹھیک ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں top پہ location تھوڑا اوپر کر دیتے ہیں اب اس side میں ہمیں لکھنا ہے اپنا name سب سے پہلے کیا لکھنا ہے name تو name میں آنے کے لیے جیسے میں نے بتایا ہے کہ کہیں پہ بھی اگر آپ کو text چاہیے تو آپ کیا کریے گی اس میں آئیے insert میں پھر text box پھر text box ٹھیک ہے اب اس میں آپ نام لکھ دیجئے یہ نام لکھ دیا اس کا side جو ہے تھوڑا بڑھا کر دیجئے یہ آپ کا نام ہو گیا اب یہ بارڈر آ رہا ہے تو بارڈر ہمیں نہیں چیئے box کو select کریے format میں آئیے اور اس میں save میں آئیے save میں آنے کے بعد دو آؤٹلائن ٹھیک ہے یہ آپ کا نام ہو گیا اب ہمیں دوسرا چس چاہیے پھر سے ہم آئیں گے اسی میں اور یہ کر دیا اس میں ہم ڈالیں گے personal information اب اس کو ہم نے control ڈی کر دیا select کر دیا control ڈی یہاں رکھ دیجئے اس میں سے پہلا رہے گا ہمارا profile یا career objective تو یہ ایسے کر کے اس میں بھی آؤٹلائن ہٹا دیجئے background دے دیجئے یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ پھر سے home میں آئیے یہ ہم نے دے دیا پورا selection ہو گیا جہاں تک آپ یہ آپ بڑھائیں گے color وغیرہ ہم نے دے دیا background میں تو یہی چیز آپ سب پہ apply کر کے اور اپنا اس طریق سے بلکل ڈکٹو آپ جو ہیں وہ اپنا ریجو مگرہ بنا سکتے ہیں جو کافی attractive ہوگا تو یہ تھا ہمارا جو ہے lecture جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ resume اگرہ کیسے بناتے ہیں دو طریقے سے ایک simple طریقہ بتا دیا ہم نے دوسرا attractive طریقہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی attractive طریقہ نہیں آ رہا ہے آپ نیٹ پہ تھوڑا بہت سے research کر لیجی آپ کو format یا idea کچھ لگ جائے گا کہ آپ کو کس طرح بنانے ہیں اس کے بعد طریقہ میں نے بتا دیا کہاں سے کیا چیز آئیں گی کیسے لکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے thank you for watching